بسم اللہ الرحمن الرحیم حال میں جیتے ہوئے اپنی ریسپونسیبیلٹی پہچانی ہے آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں بینگ سٹوڈنٹ بینگ چائلڈ بینگ بردر بینگ سن آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریاں کو پہچانی ہے وقت آپ کے پاس ہے اس وقت کو بہتر یوٹلائز کیجئے آپ اپنے والدین کی امید ہیں آپ اپنی امید ہیں کہ آپ اتنے اچھے ادارے کے اندر پڑھ رہے ہیں بہتر مستقبل کے لئے پڑھ رہے ہیں اس وقت آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریاں کو پہچانتے ہوئے محنت کیجئے آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے جس وقت پڑھایا جا رہا ہے سکول کے اندر ہو گھر کے اندر ہو توجہ کے ساتھ محنت کے ساتھ اور اُس وقت کا یوز کیجئے گا جب انسان کسی بھی چیز میں توجہ کرتا ہے تو وہ اس پہ عبور حاصل کر لیتا ہے دیکھئے انسان جو چاہتا ہے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا انسان جو چاہتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے with the help of willpower جب وہ decide کر لیتا ہے میں نے یہ achieve کرنا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے تو اپنی اس power کو پہچانیے اپنے brain کو control کیجئے اپنے under کیجئے نہ کہ خود جو ہے اس کے under ہو جائیے جب آپ صرف ایک ہفتہ اپنی روٹین کو فالو کر کے چلیں گے جو آپ نے time table بنایا ہے یہاں سے آپ نے جانا ہے گھر جانا ہے جو بھی آپ کی time table ہر ایک نے اپنا 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 بنا لیجئے گا life جو ہے organize ہو جاتی ہے جب بھی کوئی بھی چیز organization کے ساتھ چلتی ہے اس کے اندر growth ہے اس کے اندر خیر ہے بڑھوتری ہے جب بھی کوئی بھی چیز organization کے اندر چلتی ہے آپ arm life کے اندر دیکھ لیجئے آپ پرندوں کو جب وہ چلتے ہیں جب وہ اڑتے ہیں دیکھ لیجئے کہ چند پرندیں بڑے organization کے ساتھ چل رہے تھے بڑے خوبصورت لگتے ہیں ایسے ہی جب آپ لوگ بھی line میں چل رہے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت لگتے ہیں جب حجوم کی طرح چل رہے ہوتے ہیں یہی آپ کے خیالات کا ہے اسی چیز کو apply کیجئے اپنے thoughts پہ اپنے خیالات پہ جب وہ organize ہو کے چل رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ حل ہوتی جاتی ہے اور جب وہ الجے ہوئے گچھے کی طرح ہوتے ہیں تو اس میں سے سرہ ڈھونڈنا ہی مشکل ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو پہچانیے وقت کی اہمیت کو پہچانیے اور اپنے والدین کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کیجئے انشاءاللہ امید ہے کہ نائنٹھ ٹینٹھ اور نائن جونئر ان کے اگزام کے اندر وہ with full devotion with full devotion جو ان کا course work ہے انشاءاللہ وہ اس کو complete کریں گے میں امید کرتا ہوں باقی seven سے بھی اور six سے بھی کہ ان کا بھی جو اس وقت کیونکہ final phase ہے final phase میں بچو آپ کا جو course work ہے اس کے اندر دونوں phases شامل ہیں تو توجہ کے ساتھ teacher حضرات آپ سے بہت زیادہ توقعات ہیں محنت کروا رہے ہیں اور آپ نے انشاءاللہ اس محنت کے بلبوتے پہ پھل حاصل کرنا ہے انشاءاللہ